سیلز مارکیڈنگ کی جان ہے یہ اکثر ہم نے سنا ہے اور ہم اکثر کنفیوز کر دیتے ہیں مارکیڈنگ کو سیلز کے ساتھ تو جہاں مارکیڈنگ ہوگی وہاں سیلز ہوگی ہوگی ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ مارکیڈنگ ہو لیکن سیلز نہ ہو اسی طریقے سے دوستو ڈیجیٹل مارکیڈنگ میں بھی سیلز کا اتنا ہی امپورٹنٹ رول ہے جتنا ٹرڈیشنل مارکیڈنگ اندر ہے تو سیلز سے آپ بھاگ نہیں سکتے دوستو آئیے آپ اگلے کچھ سیشنز ہم ڈیووٹ کرتے ہیں آن لائن لیڈ جنریشن کی طرف یا آن لائن کسٹومر ایکوزیشن کی طرف یہ دو ڈیفرنٹ ٹیکنیکل ورڈز ہیں اور ان کا آسان مطلب ہے سیلز تو آئیے سیشن کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لیڈ ہوتی کیا ہے لیڈ جنریشن کس کو کہتے ہیں اور فری لانسنگ دنیا کے اندر کون کون سے لیڈ جنریشن ریلیٹڈ پروجیکٹس ہیں وہ آویلبل ہیں تو پھر لیڈ جنریشن کیا ہوئی لیڈ جنریشن سے مراد یہ ہے کہ آپ ایز ای فری لانسر کلائنٹ کے لیے وہ لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جو پوٹینشلی اس کلائنٹ کی پروڈکٹ کے سروس پچیز کر سکتے ہیں اس کو آپ آن لائن دیکھ رہے ہوتے ہیں فیس بک کے اوپر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں یا ڈیفرنٹ اور ویب سائٹس کے اوپر ان لیڈز کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں ان کے آپ انفرمیشن لیتے ہیں اور انفرمیشن لے کے آپ کلائنٹ کو دے دیتے ہیں کہ بھائی یہ وہ لوگ ہیں جو شاید میرے ایکسپینینس کے مطابق آپ کی پروڈکٹ کو بائے کریں گے اس کا نمیتے ہیں لیڈ جنریشن اب ایک کمپنی اپنی سیلز بڑھانے کے لیے لیڈ جنریشن کی جابز فری لانسنگ دنیا میں آویلیبل کرتی ہے فری لانسنگ دنیا میں پروائیٹ کرتی ہے اور آپ کی طرح کی فری لانسرز ان جابز کو لیتے ہیں لیڈز کو تلاش کرتے ہیں اور لیڈز کو تلاش کر کے ان کمپنیز کو پروائیٹ کرتے ہیں جس کے through sales جو ہے وہ کمپنی انکریز کر لیتی ہے اپنی لیکن فری لانسنگ دنیا میں specifically کس کس طریقے کے پروڈکٹس ہیں lead generation related آئیے ذرا تھوڑا سا اس کے اوپر نظر ڈالتے ہیں ایک طرح کا project آپ کو ملے گا جس کا نام ہے develop a list project develop a list project کا مطلب یہ ہے کہ client آپ کو یہ کہے گا کہ بھائی ہمارے جو potential لوگ جن کو ہم target کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ lead اپنی بنانا چاہتے ہیں یا ان کو ہم اپنی product کو بیچنا چاہتے ہیں وہ یہ والے لوگ ہیں ان کی age یہ ہے وہ رہتے یہاں ہیں وہ ہو سکتا ہے اس طرح کی website کو use کرتے ہو ان کے interest یہ ہیں جب آپ نے ان طرح کے لوگوں کو contact کرنا ہے تو آپ نے ان سے یہ دو تین چار پانچ information لے لینی ہے for example ان کا نام email address maybe ان کا mobile number maybe ان کا gender وہ male ہیں یہ female ہیں تو ایسی چار پانچ چھے different information کے ایک list client آپ کو provide کرتا ہے جو آپ کو fill کرنی ہوتی ہے تو آپ جب وہ lead ڈھونڈتے ہیں تو آپ اس سے وہ information لے لیتے ہیں اور information لے کے آپ اس company کو بھیج دیتے ہیں اور company آپ کو payment دے دیتی ہے ایک تو یہ ہو گیا freelancing project کے جس کے اندر آپ list بنا رہے ہیں اب اسی سے ملتا جولتا second جو freelancing project ہے اس کا نام ہے find a relevant person یا find relevant people مطلب کہ client آپ کو generic سی overview دے دیتا ہے کہ ہمارے جو potential لوگ ہیں وہ یہ ہو سکتے ہیں مطلب ہے وہ ہو سکتا ہے امریکہ کسی شہر میں رہتے ہوں اور وہ یہ کھانا کھاتے ہوں اور ان کے family میں اتنے لوگ ہوں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے experience کی base کے اوپر ہمیں یہ پتا لگا ہے تو آپ اس طرح کے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں اور تلاش کر کے ان کی information forward کر دیتے ہیں company کو اور کہتے ہیں کہ بھائی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آپ کی lead ہے اور ان کو دیکھئے جا کے convert کریں اچھا ایک چیز جو یہاں بڑی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اکثر client یہ شرط رکھتے ہیں وہ پیسے کافی دیتے ہیں لیکن یہ شرط رکھتے ہیں کہ ہم آپ کو صرف اس lead کے پیسے دیں گے کہ جو sales میں convert ہوگی اس کے پیسے زیادہ ہوتے ہیں تو آپ جب ایک اچھے sales man بن جائیں گے ایک اچھے lead generator بن جائیں گے تو پھر آپ اس رنگ کے products لینا شروع کریں اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ آپ نے for example 20 لوگوں کی leads دی company کو 20 میں سے دو لوگوں نے product خریدی تو دو لوگوں کے پیسے پھر آپ کو ملے اور اس کے طرح آپ پیسے کماتے ہیں تیسرا most common project freelancer کی دنیا میں ہے sales leads for e-commerce مطلب جو آپ کی client کی company ہے اس کی جو e-commerce website ہے یعنی اس کا جو online store ہے اس کی leads آپ نے بڑھانی ہے اور وہ sales leads ہوں گی جو آپ calculate بھی کر سکتے ہیں مجھے بھی کر سکتے ہیں آپ یہ بھی دے سکتے ہیں کہ کتنے لوگ گئے کتنے لوگوں نے وہاں جا کے چیز کو خریدا اور ان کے کتنے پیسے آپ کے بنے وہ آپ اپنے block کے through کر سکتے ہیں آپ نے اپنے block کے through ایک traffic generate کر کے دے دی یہ company کو کہ آپ کے block کے راستے اس company کی website پہ لوگ جا رہے ہیں اور جا کے چیز کو خرید رہے ہیں for example آپ نے ایک ایسا client ہے جو mobile phone بیچتا ہے اور mobile phone related آپ نے article لکھیا اور اس article کے اندر آپ نے link ڈال دیا اس client کی website کا تو لوگ اس link پہ جائیں گے اور جا کے وہاں سے چیز کو خرید دیں گے اور جب خرید دیں گے تو آپ کو اس کے پیسے مل جائیں گے second last point ہے call the leads یہ project کم ہوتے ہیں اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ چونکہ آپ اکسان میں ہیں اور ہو سکتا ہے project دینے والی company جو ہے وہ Australia میں بیٹھی ہو تو وہ چاہتے نہیں ہیں کہ leads کو آپ خود call کریں لیکن ایک تو وہ ہوگا طریقہ جس میں آپ نے لوگوں کی information لی information لے کے company کو دے دی اور company میں ہی کوئی بیٹھا ہوا بندہ Australia میں ہے جو Australian لوگوں کی طرح بات کرتا ہے وہ ان لوگوں کو call کرے گا جن کے بارے میں آپ نے information دی ہے لیکن کبھی بار یہ ہوتا ہے کہ company آپ کو یہ کہتی ہے کہ بھائی جو آپ کے پاس leads ہیں ان leads کو آپ call کریں اور call کر کے ان کو convert کریں sales کے اندر مطلب آپ کے پاس لوگوں کی information ہے اور آپ نے اب phone اٹھانا ان کو call کرنی ہے call کر کے ان کو convince کرنے کہ بھائی یہ وہ product آپ اس کو خرید لیں جب وہ sales کے اندر convert ہوں گے تو پھر آپ کو اس کے پیسے ملیں گے یہ projects بھی بڑے common ہیں پاکستان دنیا کے ان چند ملکوں میں شمار ہوتا ہے کہ جہاں tele marketing کا business اپنے اروج کے اوپر ہے ہمارے یہاں billions dollars کی companies ہیں جو tele marketing services provide کر رہی ہیں اور اس کے اندر ایک بہت بڑی service ہے جس کو outbound sales جس کو ہم کہتے ہیں کہ جہاں data آپ کے پاس ہوتا ہے اور آپ یہاں call center میں بیٹھ کے call کر رہے ہوتے ہیں اس ملک کے customers کو اس data کی base پہ اور آپ sales کر رہے ہوتے ہیں اسی طریقے سے یہ call the lead والا بھی جو point ہے یہ project ہے یہ اس سے ملتا جلتا ہے اور last point ہے facebook lead generation آپ کی job بھی ہوتی ہے کہ client آگو کہتا ہے کہ بھئی آپ facebook پہ جاؤ یا اکثر facebook کے ساتھ میں add کروں گا linkedin اور دوسرے network بھی وہ بھی اترے ہی important ہے آپ وہ network پہ جاؤ لوگوں کے comments پڑھو لوگوں کے ساتھ interact کرو ان کو ہماری products کے بارے میں بتاؤ posting کرو اور وہاں سے لوگوں کی lead کو generate کرو لوگوں کے interest کو generate کرو لوگوں کی information کو generate کرو اور لا کے ہمیں تو تو دوستو session کے اندر ہم نے دیکھا کہ sales کرنے کے لیے lead important ہے اور as a online digital marketeer online sales person آپ کی job ہے lead generate کرنے کی اور اگر آپ ایک اچھے sales کے بندے ہیں اور آپ lead generate کرنا جانتے ہیں تو آپ تیار رہیے کہ facebook اور freelancing کی دنیا کے اندر اچھے خاصے پیسے آپ کا انتظار کر رہے ہیں موسیقی 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 موسیقی